تو انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہمارے آوٹ گوئنگ کیر ٹیکر پرائیم منسٹر ہیں ان کے دور میں پی سی بی کے اندر کافی چینجز ہوئے کوچیز بدلے گئے نہ کہ ان کا کچھ سے تعلق تھا وہ بس جنرلی ایک ورلڈ کپ کے بعد سے چیزیں جو ہونے شروع ہوگی البتہ کچھ چیزیں جو انہوں نے کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو پاورز ہوتی ہیں ایز پرائیم منسٹر ان کو سائلنٹلی تھوڑا چینج کر کے اپنی جو نومنیشنز ہوتی ہیں نمبر جو وہ کر سکتے ہیں پی سی بی کے بورڈ کی اوپر اس کو دو سے تین کر دیا ایک تو موسیٰ نقری صاحب لگے اس کے بعد اب یہ خبر ہمیں بھی ہے کہ ساتھ سرکاری گورنمنٹ اوفیشلز جو ہیں وہ اب پی سی بی کے بورڈ کا حصہ ہوں گے جس میں زائد اختر زمان پجاب سیکٹر کے جو چیف سیکٹری ہیں وہ اس کے ساتھ ستھ پولیس کے ایک شخص کے نام کیا جارہا ہے اور دیگر اور گریٹس کے جو افسران ہیں اب پی سی بی کے بورڈ پہ ہوں گے اس چیز کی کلیریٹی نہیں ہے کہ ان کا ایکشولی کیا رول ہوگا پی سی بی کے بورڈ کی اوپر پی سی بی کے اوپر ظاہر ہے ہر چیز جو وہ کرتے ہیں اس کا پوائنٹ ویو جو ہے وہ کرکٹ اورینٹیٹ ہوتا ہے اور تمام جو باقی ادارے ہوتے ہیں اس میں سیکیورٹی آ جاتی ہے اس میں ٹریول آ جاتی ہے اس میں باقی لوجسٹک سائز سب کو جاتی ہے اس میں باقی دیگر اداروں سے ہیلپ لیتے ہیں سو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی طرف سے یہ نوٹفیکشن بھیجا گیا پی سی بی کے بورڈ کے اندر ساتھ نئے ممبران آ چکے ہیں آ جائیں گے اور ان کے ہمیں ایکزیکٹ جوٹریز کے بارے میں نہیں پتا پٹھ ہیں تمام سرکاری افیشلز سر آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے پچھتر سال کا ڈیٹا موجود ہے کہ بیروکرسی نے کتنا اچھا ملک چلائے تو اب وہ پی سی بی میں آئیں گے تو پی سی بی کو بھی اچھی طرح سے چلائیں گے تو یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور یہ تو جو سی ایم صاحب جب بھی کوئی آتے ہیں جو کے بعد میں اگر کرکٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد اپنی سی ایم شپ کے انڈر رہنے والے جو بیوروکریٹس تھے ان کو ضرور ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ تو تاریخی طور پر چلا آ رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے ایک اور یہ بڑا مصبت بات اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک بیچ میں سے سٹیپ ختم کر دیا سو آپ سوچیں کہ جب بھی میچ کروانا ہوتا ہوگا ایک فیکس جاتی ہوگی ہم یقیناً ابھی تک فیکس پہ ہی ہوگے چیف سیکٹری کو کہ جی ہم نے یہ کروانا ہے تو اس اس علاقے پہ ہمیں یہ چاہیے یہ بند کرنا ہے یہ کھولنا ہے اسی طرح ایک فیکس پولیس کو جاتی ہوگی پھر وہاں سے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد بہت دنوں کے بعد ایک فیکس آتی ہوگی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر ایک نیا پلان بنتا ہوگا اور پھر اس کی فیکس جاتی ہوگی تو انہوں نے ان سب کو میمبر بنا دیا ہے بورڈ کا کہ پائن ایتھ ہی بے کے دازدیوں کی ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا تو یہ بہترین ہے سر میرے خیال میں اس وقت اس شہر میں فیکس مشین کو یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ملنا چاہتے ہیں اگر تو پی سی بی میں ڈھیر ساری لگی ہوئی ہیں تو وہاں میں جانا چاہیے یہ ایک بڑی اچھی شورٹ سی ڈاکیمنٹری بنے گی البتہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا رول کیا ہے اگر تو دیکھیں نا اپنے پچھلے جو عودے ہیں اگر تو ان کو وہ ساتھ ساتھ رکھیں گے اور یہ اضافی ڈیوٹی ان کو مل گئی ہے اس پی سی بی کا تو پھر تو واقعی میں بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب اتنے زیادہ لوپ ہولز یہ ہیں وہ ادھری بیٹھا ہے وہاں جا کے کام کرا لو تو اور ساری تمام چیزیں جو ہے وہ سوٹ آٹ ہو جائیں گی which is very good but again اس کے اندر جو اصل بات ہے وہ i think یہ ہے کہ کاکر صاحب کیونکہ اب outgoing ہیں پہلے تو یہ بھی جیم گوئیاں تھیں کہ سینٹ چیئرمن کے لیے پیپلز پارٹی کے نومنی وہ ہوں گے یوسف رضا گلانی صاحب نہیں ہوں گے ابھی میں نے آج کے دن ہی خبر پڑھی ہے کہ ابھی بھی گلانی صاحب کا نام جو ہے کنفرم نہیں ہوا اے سینٹ چیئرمن نہ کہ ان کا کنفرم ہوگے ان کا بھی نہیں ہوا لیکن as an outgoing caretaker prime minister میرے خیال میں انہوں نے کہا ہو گیا کہ دو چار چیزیں میں بھی کر کے چلا جاتا ہوں آگے جس کے بارے میں ہم نے مزید discussion کرنی ہے بھر یہ پی سی بی کے حد تک بات رہی تو ٹھیک ہے مجھے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی ساری میں تھونا سا ڈی ٹریک ہو رہا ہوں لیکن میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یوسرف صاحب علانی صاحب نے election لڑا کیوں ان کے تین سال سینٹ میں پڑے ہوئے تھے اب اگر وہ سینٹ رہتے ہیں سینٹر رہتے ہیں تو ان کو وہ نشست چھوڑنی ہے national assembly کی وہاں پہ دوبارہ election ہونا ہے پتہ نہیں کیا ہو ملکہ وہ ایک ایسی constituency ہے جس میں اس دفعہ بھی اور اس سے پچھلی دفعہ بھی اور اس سے پچھلی دفعہ بھی جو بھی جیتا ہارا اس کا جو فرق تھا وہ ہزار ووٹوں سے کم کا تھا تو آپ نے اتنے ٹائٹ election میں کیوں جانا ہے دوبارہ اسی طرح اگر سینٹ چھوڑتے ہیں تو پھر بھی جتنی مرضی آپ کی آپس میں بات چیت اور اچھے تعلقات ہوں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بہرحال election ہے سو کیوں کسی اور کو کھڑا 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 تھا سر یہ تو دیکھیں نا اس دفعہ کے elections کے اندر ہم نے کافی زبعہ سوال یہ پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا لیکن چلیں وہ سیاسی قبروں میں تو آتے ہیں ایک خبر جو ہمارے پاس ہے وہ تعلقاتی FPR سے ایک ٹویٹ ایک بہت پرومننٹ economy کے جنرلسٹ ہے انہوں نے شباز رانہ صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی اس کے اندر انہوں نے کہا یار کہ اس کے ٹیکر گورنمنٹ کے دورانیے میں 2.1 ملین ٹیکس پیر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کو اسکیپ کیا اور ہمارا جو ٹیکس فائلرز کا جو نیٹ ورک ہے وہ پینتیس فیصد شرنک کی ہے اس دفعہ تو یہ تو بہت ہی حیران کون ناک اور خوف دلانے والی بات ہے